امران سرم کی سپورٹ ہوں لیکن پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہیں جن سے مجھے خطرہ ہے شیخ رشید سے بھی خطرہ ہے آپ کو نہیں شیخ صاحب سے نہیں شیخ صاحب کے ذاتے جو میرے ایشو تھے بہت پہلے تھے وہ سالب ہو چکے تھے ابھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں پی ٹی آئی میں کون ہے جیسے خطرہ ہے پی ٹی آئی میں ہیں جنہوں نے میرے اگنس کے افی اے میں جا کے میرے اوپر جو افی اے کا کیس تھا وہ نہیں بدھتا تھا اور پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگوں نے افی اے کو پابند کیا کہ وہ اس پر کیس کریں اور مجھے جو ہے تو مینٹ کی طور پر ڈورچر کریں اور ان کے کہنے پر جو ہے تو افی اے نے شزاد اکپر کی جا شزاد اکپر کے کہنے پر جو ہے اور ان کی ساجش کے طور پر جو ہے جو ہے جو ہے جو افی اے نے اپنے کیس کو بنائے بلکہ اس کے کوئی بھوپ افی اے کے پاس نہیں چا اور ایسا میں نے منی لانڈرن کی بھی نہیں تھی جس کو میں نے اپلوجائز کر لیا تھا اور میں نے اپنی غلطی کو آ کے سبمنٹ کر لیا تھا اور میں نے پبلک لی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو پبلک لی آتا اس کے اطراف کر لیا تھا کہ میں کیسی کوئی بات نہیں اور وہ ساری چیزیں جو جن کی اماؤنٹ تھی ہے جو تھا وہ سارے ایویڈنس میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا انہوں نے جو ہے تو ایویڈ کو کہا کہ مسرکیس کریں اور مجھے منٹری طور پر حرس کریں یا ڈسٹرپ کریں بٹ جب میں ایویڈ کے پاس کی ہوں تو ایویڈ نے میرے ساتھ بہت سیادہ اچھے دیکھے سے پیش آئے ہیں اور ان کی انسٹرکشن کے بہوجود ایویڈ کے بیہیوئر مرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے منٹری طور پر ٹوچر کریں یا ڈسٹرپ کریں میں ایک مشکور ہوں کہ ہم نے بہت لائیسی مصر بھی ہے پلیٹیکل ہی لوگ میرے ہر پارٹی کے ساتھ ہر ایویڈ کے میں نے ان کو کل لکبائی کو ڈیکیل سے بتایا تھا مولانا فضل رحمان جو تھے ان کے اگینس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو بلکل صداقت میں مبت نہیں تھی انہوں نے مجھے تھرڈ کیا ان کے فالورز نے مجھے تھرڈ کرنا سٹارٹ کرتی تب میں تنکی میں تھی کہ آپ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور پبلکلی آکے ہم سے پولیجائز کریں تو میں نے کہا جب ویڈیو میں نے بنائی ہے تو کچھ دیکھ کے ہی بنائی اور کچھ میرے پاس ایسے پروف ہوں گے تو میں لوگوں کو عویر کرنا چاہتی ہوں اور ان کو عویر نکاب کرنا چاہتی ہوں تو میں نے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا تو مطلب کوئی بھی بارٹی کے ایسے نہیں ہے جب تک مجھے کوئی حریص نہ کرے یا جب تک مجھے کوئی کسی بھی طرح سے ٹارچر یا کچھ کرنے کی انسلٹ کرنے کی کوشش نہ کرے تو میں ہموشی گئی ساتھ کرتی ہوں تو اگر ان کے گینس راکر میں کھڑی ہوتی ہوں تو ان کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے تو تب ہی میں مد مقابلہ کر کھڑا ہوکی تو مقابلہ کرتی ہوں وہ یہ ہوا تھا کہ ان کی ایک منصر تھی جس میں کھڑے ہوکے اسمبلی کے اندر مجھے بہت پورے حل کا بات میں للکارہ تھا اور جنہوں نے بہت اوپلی کہا تھا کہ ہم سے پوچھ ہو یاد ہے کہ یان علیقوں نے تو آپ بتائیں حریم شکوں نے تو کیوں دن دن آتی کھڑتی ہے تو مجھے ان کے وہ الفاظ پسند نہیں آئے تھے میں نے کہا آپ کی تقریر جس پیچ ہے وہ اتنی وائرل نہیں ہوگی تو میں نے ان کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اور انہی اندر اندشار پیدا کرنے کے لیے یہ بات کی تھی جو میری طرف سے ایک انتقام تھا اور انتقام نہیں کی وجہ سے ابتداء انہوں نے کی تھی انتقام میں نے کی تھی اور جب میں نے انتقام دیا یا میں نے جس طرح ان کو وہ کیے تو وہ آپ سب میڈیا کے سامنے تو میرے حال میں مجھے اس پر کوئی امبریسمنٹ دیئے کیونکہ جیسا وہ کریں گے تو بیسا ہوتی ہے میری طرف سے جو آپ ملے گا اور ملنا بھی چاہیے ایسے لوگوں کے آگے میرے حال میں خاموش رہنا ایسے لوگوں کے آگے چھپ رہنا سب سے بڑا ضرور ہے تو ایسے لوگوں کو بے نکاف کرنا چاہیے کیونکہ لوگ مہاشرے کا سب سے بڑا اگزاند ہوگا نہیں مجھے پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری اتنی حیثیت اور اتنا وہ نہیں ہے کہ میں پروٹوکول کے لیے وہ کروں ویسے بھی میرے حال میں اللہ تعالیٰ کو آج سی بہت پسند ہے اور جب ہم ان چیزوں میں گستے ہیں یا اس طرف ہمارا ذہن جاتا ہے تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں تو پروٹوکول والی بات نہیں ہے اور آپ کو ویسے بھی بتا ہے مجھے بہت پہلے سے تھریٹس ہیں اس لیے میں پاکستان میں رہ بھی نیری اور یہ نہیں کہ در کی وجہ سے یا میرے ساتھ میری فیملی ساری ڈسٹر ہوتی ہے اور جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو مطلب ابھی یہ میرے پولیٹیکل بہت سارے تھریٹس ہیں اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے میرے بہت ساری پارٹیز کے ساتھ اور بہت لیڈ کلاس لوگوں کے ساتھ پانگے چل رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی طرف سے بھی مجھے بہت خیالے پھر جائر ہے جیسا وہ کرتے ہیں تو میں پھر ان کے ساتھ ٹیٹ کے انتا مقابلہ کرتی ہیں تو میں جگتی تو ہوں نہیں اس طرح نہ خائف ہوتی ہوں پھر برابری یا برابری کا چلتے ہیں